جو پرندوں کی طرح انڈے دیتا ہے لیکن انڈے دینے والے پرندوں کی طرح دانے کھلانے کی بجائے دودھ پلاتا ہے جی ہاں دوستو کھاتا کیا ہے رہتا کھا ہے ہوتا کیسا ہے انڈے دیتا ہے یا پھر بچے اس کی خاص بات کیا ہے ان سب کے بارے میں آج آپ کو ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ریل نالج چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دوبائیں تاکہ ہماری جانب سے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے دوستو اس جانور کا شمار دنیا کی عجیب و غریب جانوروں میں ہوتا ہے یہ ایسا جانور ہے جو پرندوں کی دھران انڈے دیتا ہے لیکن زبردست بات یہ کہ انڈے دینے والے پرندوں کی دھران دانے کھلانے کی بجائے دودھ پلاتا ہے جی ہاں دوستو تحقیق دان بھی اس دریافت سے لطف اندوز ہوئے اس جانور کو دوستو ڈاک بل پلیٹیپس کہتے ہیں یہ جانور صرف اسٹریلیا کے مشرقی دریاؤں میں ملتا ہے اور یہ دنیا میں کہیں اور زندہ نہیں رہ سکتا ناظرین پلیٹیپس اپنے خاندار اور نی تھرن کی ڈی کا واحد فرد ہے اس کے رشتہ دار ناپید ہو چکے ہیں اس جیسا ایک جانور اچڈنا بھی اسٹریلیا اور نیو گنی میں پایا جاتا ہے یہ جانور بھی انڈے دیتا ہے اور دودھ پلاتا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم کسی اور اپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے دوستو پلیٹیپس کی جسمانی خصوصیات کافی منفرد ہیں اس کا چہرہ بتک کی طرح پیر لودھر کی طرح دھوم بیور کی طرح اور کھال ریچ کی طرح ہوتی ہے یہ بلیک اور براؤن کلر میں ملتا ہے دوستو اس کی بتک جیسی بڑے چونچ کے سیرے پر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور سر کے دونوں جانب کان اس کی خال بہت نرم مگر مضبوط ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر پانی اور نمی بلکل اثر انداز نہیں ہوتی یہ تقریباً ڈائی کلو گرام وزنی ہوتا ہے اور بیس انچ تک لمبا ہوتا ہے ناظرین اس کے پیر لودھر جیسے مگر خاص سے بڑے ہوتے ہیں اپنے جیلدار پیروں کی مدد سے یہ زمین پر بھی چل سکتا ہے ایک بہت ہی دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اپنی چپو جیسی دم کی مدد سے نہ صرف تیرتا ہے بلکہ اس میں وہ خوراک بھی زخیرہ کرتا ہے جو یہ بعد میں کھاتا ہے ناظرین پلیٹی پاس زہریلا بھی ہوتا ہے اس کے اگلے پیروں کی پچھلی جانب گلینڈز میں زہر پیدا ہوتا ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے پلیٹی پاس یہ زہر پنجے کی ضرب سے دشمن کے جسم میں داخل کرتا ہے یہ زہر کتے کو بھی ہلا کر سکتا ہے انسان کے جسم میں اگر یہ زہر داخل ہو جائے تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے دوستو پلیٹی پاس کے بارے میں ایک مزاہیہ بات یہ ہے کہ یہ دن میں بارہ گھنٹیں کھاتا رہتا ہے جی ہوں دوستو پلیٹی پاس گوشت خور جانور ہے یہ آپ بھی کیڑوں کے لاروے جینگے اور دیگر کیڑے کھاتا ہے یہ کیڑے چونکہ زیادہ تر گہرائی میں ملتے ہیں لہذا یہ اپنا زیادہ تر وقت پانی میں گزارتا ہے اور بارہ گھنٹیں کھاتا رہتا ہے دوستو اس کی انوکھی باتوں میں سے ایک انوکھی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی نین بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے یہ پانی کی صدا پر تیرتے ہوئے ہی سو جاتا ہے اس دوران اس کی آنکھیں بند رہتی ہیں مگر کان اور ناک کی مدد سے یہ محول سے باخبر رہتا ہے کبھی کبار خوشکک پر بھی آ کر سو جاتا ہے سیونٹین نائنٹی نائن میں برطانیہ کے بریٹش میوزیم میں موجود نیچرل ہسٹری کے رکن جارڈ شاہ کو اسٹیلیا میں ایک مہم جو جون ہنٹر نے ایک پارسل بیجا اس پارسل میں پلاتیپس کا جسم تھا جارڈ شاہ نے سمجھا کہ کسی بڑی چھچندر کے مو پر بتک کی چونچ لگا کر اسے بےوقوف بنایا گیا ہے اس نے اس جانور کو ماننے سے انکار کر دیا اور ریپورٹ میں لکھا کہ یہ ضرور کسی دوکھے باز کا کام ہے جو ماہرین حیوانات کو اللو بنا رہا ہے لیکن پھر بعد میں ایسے اور موڈلز جب ملے اور ان کا معاینہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک انوکھا جانور ہے جارڈ شاہ نے ہی اس کا نام پلاتیپس رکھا دوستو اس کی ریپروڈیکشن کا عمل بھی نہایت دلچسپ ہے مادہ پلاتیپس جون سے اکتوبر کے درمیان دو سے تین انڈے دیتی ہے یہ انڈے سام کے انڈوں جیسے ہوتے ہیں انڈے دینے سے پہلے مادہ دریاں کے کنارے کمز کم بیس میٹر لمبی سرنگ بناتی ہے اس سرنگ میں کئی مقامات پر باہی نکلنے کے رستے موجود ہوتے ہیں جن کا علم صرف مادہ کو ہی ہوتا ہے اس سرنگ کے آخری سیرے پر مادہ انڈوں کو سیتی ہے دوستو پلاتیپس بہت ہی شرمیلہ جانور ہے اور یہ انسان کو دیکھ کر فوراں چھپ جاتا ہے لیکن اس سے پیار کیا جائے تو مانوس ہو جاتا ہے اسٹریلیا میں کئی لوگ اس کا زہر نکلوانے کے بعد اسے پالتے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بھی انڈینجرڈ ہیں اور اگر ان کی احتیاط نہ کی گئی تو اگلے دس سال میں یہ بلکل ختم ہو جائیں گے دوستو امید ہے اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز جانور نے آپ کو کافی حیران اور پریشان کر دیا ہوگا اگر آپ بھی مو کھولے حیران ہوئے بیٹھے ہیں تو پلاتیپس کو پیار کرنا مت بولئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنے کے بعد ریال نالج کو سبسکرائب بھی کیجئے گا فی امان اللہ